بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پروگرام پوستہ شاہ والا کے ساتھ میں ہوں حکم حزبان عمران نقوی آج کے ہمارے اس پوستے میں شریک اقام ہے جناب عارف پوپوزئی جو کہ مشہور معروف شخصیت ہیں یوکے اور لندن کے حوالے سے عارف پوپوزئی بیسیکلی تو کوہٹہ سے ان کا تعلق ہے لیکن لندن میں سفیر اعزا کے حوالے سے اور یہاں پہ ادارہ بوستان زہرہ میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور جہاں جہاں یہاں ماجالس کا اعتمام ہوتا ہے وہاں یہ دکھائی بھی دیتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے کلام پڑھے ہوئے بھی اور ان کے اپنی بھی دو تین سے زیادہ میں خلصے سیڈیز بھی ریلیز ہو چکی ہیں یوکے کے حوالے سے اور جناب عارف پوپوزئی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ سفیر اعزا گروپ کے تمام ممران جو کہ یوکے بیس یعنی لندن سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ عزداری سید شہدہ میں اور فرغ عزداری میں ان کے بڑا اہم کردار ہے اور ان کو جانا پہچانا جاتا ہے اس حوالے سے تو میں انتہائی شکریہ دار ہوں عارف پوپوزئی آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام پروسہ شاہدہ والا میں شکرت فرما رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھا عوضباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہتے ہیں تو علی بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے میں موقع دیا تھا کہ ہم مولا کو پرسہ دے سکیں اس فرش عزدہ پر اور یہ دعا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یہ ایک سلسلہ ہے گر گر تک عزدہ کو پہنچانے کا تو مولا اس کو قائم و دائم رکھیں اور تمام ممنین سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے یہ چینل کی مدد کریں کسی بھی صاحب سے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ کلام پیش کرنے کی بلکل اور یہاں پہ میں آپ کا جو صفیر عزدہ کے گروپ ہے جو ممران یہاں تشریف فرمائے یہ بھی ان کا بھی آپ سب کا شکریہ اور میں چاہوں گا آپ ان تمام لوگوں کا تعرف کرائیے کہ ان میں کس کا کیا نام ہے تاکہ مومنین کو پتا چل سکے بلکہ ہر کوئی اپنا تعرف کرائے گا کیونکہ سب صفیر عزدہ ہیں کیا کہنے سبحان اللہ تو ہر اپنے بندے سے اور صفیر عزدہ کوئی گروپ کا نام نہیں ہے ہر بندہ جو عزدہ کرتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک ہر بندہ جو سن رہا ہے جو بندہ شیعہ عزدہ کرتے ہیں وہ صفیر عزدہ ہے کیا کہنے جو فرغ عزدہ داری کے اندر اپنا کردارہ کرے اور جو سنے اور جو پڑھے سب صفیر عزدہ انشاءاللہ کہ علات ایسے خراب علات ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمارے پڑھنے والے ہیں جو سنے سارے مولاؤن کو اپنے ازامان الہی آمین باقی سبارے مومنین مومنات کو بھی اپنے ازامان الہی آمین اور میں اس میں یہ بھی بتاتا چلو کہ صفیر عزدہ یہ جو انہوں نے کہا یہ لوگ یہاں پہ بلکل لندن میں خاص طور پہ کیونکہ ویسے تو یہ پورے اکے کے اندر ان کا ٹرائول میں نے دیکھا ہے منچسٹر برمینگم جہاں جہاں عزدہ ہوتی ہے وہاں یہ دکھائی دیتے ہیں اور وہاں وہاں یہ پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ندیم رضا سرور بھائی جو ہمارے قوم کا ساسہ ہے قوم کی پہچان ہے قوم کی جملے شاید کم پڑ جائیں میرے پاس کہ ندیم رضا سرور جو ہے قوم پوری دنیا میں ان کی ایک پہچان ہے ہماری قوم کی پہچان ہے وہ اور اس سے بالاتر کہ وہ پوری دنیا میں صرف مسلق شیعت میں ہی مقبول نہیں بلکہ ہر مسلق میں مقبول ہے اور صرف مسلق میں نہیں ہر قوم میں مقبول ہیں ندیم رضا سرور صاحب کی تربیت خاص طور پر ان لوگ کے ساتھ ہے اور یہ لوگ جو ہے اس میں بہت اہم کام ان کا بھی ہے اس لیے ان کا نام لینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور جب فرشی اعظہ پہ آتے ہیں اور بستان زہرہ میں نوخانی کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک رکت کا عالم ہوتا ہے پوری لوگوں بلکہ دنیا کی نگاہ جو ہے اس اشعے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو میں ادھر اس لیے ان کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی کی خاص تربیت کا نتیجہ یہ تمام جو گروپ صفیر اعظہ کا نام بھی میں لیا ان کی بڑی کاوش ہیں اور ان کی بہت سرپرستین کے ساتھ شامل ہیں اور میں سب سے پہلے آرش فرپوزہ یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلا کلام جائے وہ بی بی کے حضور آپ پیش کریں سلوات پڑھ لیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب زلجلال امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا باکمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یک جات تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان آدم سے تابہ مہدیے آخر تیری عطا تیرے کرم کے بار تلے سارے انبیاء موسیٰ کے حق میں نیل نے رستہ بنا دیا مسلوب ہوں کے عیسیٰ کے لب پڑتی یہ صدا ہر دل میں تُو مقین ہے کہنے کو لا مقا محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا مسند نبی کی اس میں مسلح علی کا تھا چوکٹ پے جس کے رہتا تجبری لسان دربار تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان اس گھر کا فرد فرد خدا سے تاہم کلام سجدے میں سر حسین کا لپے خدا کا نام خنجر تلے خدا سے یہ کہتے رہے امام سر تیری نظر کرتا ہوں گردے چکا تمام آتا ہوں تیری سمت میں دیتا ہوا آزان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان خیموں سے آگ آگ سے اٹھتا ہوا دعا ننہ سا ایک جھولا ہے شولوں کے دہمیاں دامن جلا سکینہ کا کیسے پجا اے ماں باندھی گئی ہے ہاتھوں میں زینب کے رسمان اجڑا ہوا ہے قافلہ سجاد ساربان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان آئیں صدا حسین کی اے قادر و قدیر بیٹی علی کی میری بہن ہو گئی اسیر بے دست میرا بھائی ہے تو سب کا دستگیر کوفے کی شاہزادیاں کیسی ہوئی فقیر پھر بھی منوں کے نیزہ پہ دیتا ہوں یہ بیان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تُو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تُو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان برحبی بخدا ختم انبیاء محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ کیا کہنے بہت ہی خوبصور کلام آپ نے پیش کیا اور ظاہر چہلوم کا ایام جو ہے وہ قریب ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے اس حوالے سے بھی کلام آپ سے سنیں گے تو اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو ہمارے مہمانہ نے گرائمی ہے ان میں تمام ہی لوگ تقیبا نوہ خانی کرتے ہیں اور تمام ہی لوگ جو ہے پرسہ سید شہدہ کو دیتے ہیں تو اسی طرح جس طرح عارف بھائی نے ان کی عارف بھائی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان میں جناب حسن شہزاد بھائی بھی موجود ہیں اور میں جاؤں گا حسن شہزاد بھائی آپ جو ہیں بی بی کے حضور کلام پیش کریں بسم اللہ حسن بسم اللہ حسن میں ایک پنجابی کا کسیدہ پیش کروں بلکل بلکل سبحان اللہ کیا کہیں سبحان اللہ اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پڑھ دا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھ دا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤں او سارے سناؤں او نارا علی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ او زہرا دا شوہر او پیرا دا پیرے او میں کیا دا سیواں کتنا امیرے او میں کیا دا سیواں کتنا امیرے او تہتل سراتوں عرش اولاتائیں او تہتل سراتوں عرش اولاتائیں او سارے دسارا او سارے دسارا او رکبہ علی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ او ایک عام بالے او ایک ہاس بالے او جڑا ہاس بالے زہرا دلالے او جڑا ہاس بالے زہرا دلالے او نیزے تے چڑے کے قرآن سنا کے او نیزے تے چڑے کے قرآن سنا کے او سب نو پڑھایا او سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ نعری صلوات اللہ حلی علیہ محمد محمد سبحان اللہ اور یہ سفیر عزا کے تمام ممران جو ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف نوہ خانی ہی نہیں بلکہ ہم ان کو پرسداری میں ماتم داری میں ان کو بہت آگے دیکھتے ہیں اور ان کے باقاعدہ جو ہے ہر جو مجالس اور یہاں پہ منقید ہوتی ہے لندن میں اس میں خاص طور پر ان کا بڑا عمل دخل ہے اور خاص طور پر یہ تمام ممران عزادار سید شہدہ میں ہمیں عزاداری کرتے دکھائی دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے اور بھی ممران یہاں تشریف فرمائے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ٹائم ہم ان تمام ممران کو بھی دیں اور عارف پوپز ہے بھائی جو ہمارے ان سے تو ہم کلام مزید انشاءاللہ سنیں گے اور وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اور اس کے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ جناب عمران جعفری بھائی آپ کلام پیش کریں تاکہ پھر ایک کے بعد ایک ہم تمام لوگوں سے سنیں اور یہی میسیج جائے کہ سفیر عزادار کے تمام عمران صرف نوحہ خانی ہی نہیں بلکہ وہ ماتمداری اور سب میں وہ نمائیاں دکھائی دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد زید جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا ہے جس کی سب خدائی ہے وہ حسین میرا ہے قبریہ بھی اس کا ہے انبیاء بھی اس کے ہیں عوسیاء بھی اس کے ہیں اولیاء بھی اس کے ہیں خلق ساری جس کی ہے وہ حسین میرا ہے ایسی کس کی نانی ہے ایسا کس کا نانا ہے ایک وسد کا کون و مکان ایک عرب کی ملکہ ہے جو وکارِ ہستی ہے وہ حسین میرا ہے دادی جس کی بنتِ اسد اور جد ابو طالب ماں ہے فاطمہ زہرہ باپ کا لکب غالب جو روجِ نسلی ہے وہ حسین میرا ہے جس کے در پہ آئے ملک اپنی جولیاں پھیلائے جس کے در پہ فطرس بھی آکے بالوں پر لے جائے رزوان جس کا درزی ہے وہ حسین میرا ہے جس کے دستِ قدرت میں باغ ہے نبوت کی دین کا تو کہنا کیا جبکہ خود مشیت بھی کلمہ جس کا پڑتی ہے وہ حسین میرا ہے جس کے واسطے ناکاب بن گئے ہوں خود سرور طول دے دے سجدے کو حکمِ رب سے پیغمبر جو خدا کی مرضی ہے وہ حسین میرا ہے ساتھ بیٹ راہب کو بخشے اپنی تفلی میں ایک حبیب ہی کو کیا دین کو زہیفی میں جس نے زندگی دی ہے وہ حسین میرا ہے دی اماں سرِ مقتل جس نے دشمنِ جان کو سر بلند جس نے کیا سر کٹا کے یزدان کو جس کی کج کلا ہی ہے وہ حسین میرا ہے فکر امت و جد کی جس کو تھی تہے خنجر تھی کلاوتِ قرآن جس نے نوکِ نیزاں پر دین جس پہ باقی ہے وہ حسین میرا ہے ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بہر و برپا قبضہ ہے قبضہ کر کے دریا پر آج بھی جو پیاسا ہے جس کا ایسا بھائی ہے وہ حسین میرا ہے دین جس سے باقی ہے وہ حسین میرا ہے رنگ و نسل و مذہب کا فرق یا نہیں کوئی ایک سب کا مسلک ہے ایک قومیت سب کی بزم یہ حسینی ہے وہ حسین میرا ہے سبت جا فرق شاعر سوز خانِ آلِ نبی اس کو عزت و شہرت پنجتن کے در سے ملی جس کا فیض جاری ہے وہ حسین میرا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد انتہائی خوبصورت منقبت جو ہے جناب شہید صفت جعفر صاحب کی جو ہے پیش کی جناب عمران جعفری صاحب نے اور جو ہے یہ جو عمران یہاں پر موجود ہیں وہ ایک کے بعد ایک انشاءاللہ ہم ان سے نوحہ خانی کے حوالے سے اور منقبت کے حوالے سے ان سے سنیں گے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سامعین ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو ہم اس میں شامل کریں اور میں اس وقت چاہوں گا جناب خاور کازمی بھائی آپ سے کہ آپ بیوی کے حضور جائے پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد سبحان اللہ کربلا میں میری آنکھوں نے منقشا دیکھا کربلا میں میری آنکھوں نے منقشا دیکھا گردِ آلود محمد کا سرپا دیکھا بی بیاں شام کی گلیوں میں پھریں بے پردہ بی بیاں شام کی گلیوں میں پھریں بے پردہ اور دنیا نے حرم کا یہ تماشا دیکھا آج اس سین پہ بیٹھا ہے نہیں تیغ لیے آج اس سین پہ بیٹھا جس کل دو شیر سالت پہ تھا بیٹھا دیکھا کہہ رہی تھی کوئی معصوم بچا لو اممم کہہ رہی تھی کوئی معصوم بچا لو اممم خون رخ سار سے بچی کی کے ٹپکتا دیکھا کربلا میں میری آنکھوں نے وہ نقشہ دیکھا سبحانہ اللہ اللہ محمد محمد اور یہ تھے جناب خاور کازمی بھائی میں چاہوں گا جناب نصر امام بھائی جو ہے وہ اگر آپ کلام پیش کر دیں تو اس کے بعد پھر ہم عارف بھائی سے جو فرمائشیں ہمارے پاس ابھی تک پہنچیں ہیں وہ فرمائش ہم جو ہیں جناب عارف بھائی سے ضروری طور پر انشاءاللہ پڑھوائیں گے بھی تو میں نصر امام بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں مسائف کے شیئر ہیں مولا عباس علمدان کے اور یہ عباس بھائی اور میراج بھائی کی بھی بہت خواہشتی ہے بہت خواہشتی اس کو بہت کر رہا ہوں سبحان اللہ لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدان علمدار کے بار لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدار کے بار لڑ گیا شاہ علمدار کے بار لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدار علمدار کے بار جب خبر آئی کے سکائے حرم مارا گیا لڑ توڑ توڑ دو کوز یہ بچوں سے سکینہ کیا نے کہا نے کہا ارے ارے کون پیاسو کا لڑ گھر بار لڑ گیا شاہ مارا کا گھر بار علمدار کے بار اے میرے شیر جری تو جو میرے پاس نہیں مجھ کو جینے کی میرے بھائی کوئی آس نہیں بولے رکھ کر شہ عبر علمدار کے بار لڑ لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدار کے بار وہ ہوئی ظلم کی یلغار علمدار کے بار بار تھام کر ٹوٹی کمر کرتا ہوا ہو بکا گھر گیا ظلم کے نرغے میں مسافر پیاسا بار اور چل گئی حلق پہ تلوار علمدار کے بار لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدار کے بار علمدار حرام بپا دشتے بیابان میں تھا آگ خیموں میں لگی چھن گئی زینب کی ردا آگ بس قیامات کے آسات علمدار کے بار لڑ لڑ گیا شاہ کا گھر بار علمدار کے بار بے کسی روتی رہی کہتے ہوئے ہائے حسین لاشا شیر جری خود ہی اٹھا لائے حسین ارے کون تا شیر کا مددگار علمدار کے بار لڑ گیا شاہ شاہ کا گھر بار علمدار کے بار اللہ محمد 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 کیونکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ ٹائم مانگتا ہے اور دل نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کیا جائے لیکن جو ٹائم کو نظر رکھنا پڑتا ہے تو میں عارف بھائی آپ سے کیونکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ انشاءاللہ تالہ چہلیم کے جلوس میں ہر سال یہ وہاں نوخانی فرماتے ہیں ان کا پورا جدستہ اس وقت یہاں تشریف فرمائی سب کے سب وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے سنائی دیں گے تو یہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ چہلیم کے جلوس میں جو کہ چودہ تاریکھ کو مالبراج لندن میں ہوگا وہاں پہ عارف بھائی کو خاصل دور پر ہر سال ہم دیکھتے بھی ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں اور بہت ساری فرمائشیں جو ہیں وہ بلکل اپنی جگہ ہیں لیکن کیونکہ فرمائشیں تو پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ہم کچھ ایک آدھ جو چاہوں گا کہ عارف بھائی جو ہیں وہ پیش کر دیں اس کے بعد جو بھی فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ چہلیم کے جلوس میں لازمی طور پر عارف بھائی وہاں پیش کریں گے تو میں ایک تو چاہوں گا یہ کہ جو چہلیم کے حوالے سے کلام ہیں کہ چہلیم کو کربلا میں جو آئیں بی بی ہیں وہ ایک تو اور ایک وہ جو آپ نے مدنی مدینے والے اس دن پڑھا تھا مولا مدینے والے تو یہ دو کلام مختصر اگر پیش ہو جائیں میں ایک چند مسائب کی بھی بھی سکینہ بلکل 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو صلوات پڑھنے بلند آواز میں اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد سنائی کسے زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے خدا رہ زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کسے نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے سکینہ سو رہی ہے کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادی ہوں بھی کیا بات کیوں مادے سے روٹھی ہرے اٹھو بابا کسر آیا ہے بی بی اٹھو بابا کسر آیا ہے بی بی مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے ناب مارے گا کوئی ہی 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 ہے بھی تمہچے نہ ہو گے ہاتھ نہ جا ہی گا رسل میں ہر گلا بادہ نہ جائے گا رسل میں گلا باندھانا جائے گا رسن میں ارے جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی تمہارے گوش بارے مل گئے ہیں ہر در زندان سارے کھل گئے ہیں رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی مل گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا ملے گے تمہیں وہی پر چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جانے کو دکھانا ذرا رداخوں بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگے تمہارے بینا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لہد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے خیمے سجا رہے ہیں وعدہ مولا مدینے والے مولا مدینے والے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا گھر ہے مقتل میں آگئے ہیں قرآن سنانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے اسلام نے پکارا قرآن نے صدا دی یسرب کا شاہزادہ یسرب کی شاہزادی نکلے سفر کو گھر سے کلمہ بچانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے اکی شورتہ فلک پئے کہہ تاتا رب اکبئے جبریل بادلوں کا جلدی بچھاؤ بستے جنت میں آ رہے ہیں قرآن بچانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے رو رو کے بولی صغرا دل ڈوبتا ہے میرا ویرا کیا مدینہ جنگل میں ہے بسیرا مجھ کو رولا گئے کیوں خوشیاں لٹانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا چہل ام کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا چہل ام کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا ساداتِ کربلا میں انتہائی شکل رہا ہوں جناب عریف پوپس یہ ہے آپ کا اور تمام آپ کے ممران جہین کا کہ وہ آئے اور نے پروسہ شاہے والا کے اندر اپنا پروسہ پیش کیا اور ہم آپ کو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ شرکت کروائیں گے جب تک کے لئے اجازت دے اللہ حنکہ پانے